دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اپ سے ایک ایسا آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس سے آپ موسم گرمہ، مئی، جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں اپنے ہوم گارڈن میں لگے پودوں کو کم پانی سے اچھے سے اوگا کر اچھے اور بھرپور پھل اور سبزیاں حاصل کر سکیں گے ہر پودے کی قسم اور حالات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کی کیر کیسے کرنی ہے لیکن آج ہم صرف پودوں کی نمی کو برقرار رکھنے پر بات کریں گے تو آئیے وہ طریقہ ایک کونسا ہے دیکھتے ہیں دوستو ایم منگلہ چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ہماری رہنمائی کیلئے کمنٹس ضرور کیا کریں شکریہ ہم نے یہ ایک برطن لیا ہے اور اس کے اندر پانی ڈالا ہے اب اس میں ہم ایک سوٹی کپڑے کا ٹکڑا ڈالیں گے اور چند منٹ انتظار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو اپنے دیکھا پانی سے یہ کپڑے کا ٹکڑا بھی کر پانی کو کتھا کتھا کر کے گرا رہا ہے دوستو یہی ہماری ضرورت تھی کہ پودوں کو ہم کتھا کتھا کر کے پانی مہیا کریں جب ہم گرمی کے موسم میں پودوں کیلئے نمی کو برقرار رکھیں گے تو ان کی نشوہ نمہ بہت اچھی ہوگی اور پودوں پر اچھے پھول آئیں گے اور اچھا پھل بنے گا اور پیداوار میں بہت فائدہ ہوگا جس سے ہم اچھے پھل اور سبزیاں حاصل کر سکیں گے گملوں کے اندر اور زمین میں لگے ہوئے پودوں پر یہ طریقہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں جس سے ہم پودوں کو کم پانی لگا کر بہترین ویزلٹ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ شدید گرم موسم میں گملوں کے اندر اور زمین میں لگے پودوں کی نمی بہت جلد خوشک ہو جاتی اور پودے سکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں ان کی گروت اچھے سے نہیں ہوتی یہ سادہ اور آسان ایریگیشن سسٹم جس پر آپ کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوگا اور پودے ہر وقت ہرے بھرے رہیں گے اور پھول پھل بہت اچھے سے آئیں گے آپ کو اپنی محنت کا اچھا سلا ملے گا آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں پھل بہت اچھے سے آئیں گے parameters اچھے سے دیکھے ہائے کچھ ملے گا آپ کو بہت اچھے سکھہ میں گئل دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل ایم منلا کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ہماری آنے والی ویڈیو میں شامل ہونے کے لیے بیل ایک اندب آئیں اور ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹس بھی لازمی کریں صدا خوش رہو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ